اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد سارے بچوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میں اور ساتھ میں دیکھنے والے بڑوں کا بھی ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں ان کے سفر کو کونسا سفر یہ سفر کیسے ہوا سفر میں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو یہ سفر ہے کیا ہم لوگ تو ہی بیٹے ہوئے سفر ہے نہیں نہیں یہ ہے نہیں ہے ہے کے نہیں نہیں ہے سوچو سوچو نہیں ہے ہے کیسے ہے ہمارے ناللیج تو بڑھ رہی نا آگے ہے ہر اپیسوڈ میں تھوڑا ہم لوگ آگے 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 بڑھ رہے ہیں کچھ کو سیکھ رہے ہیں تھوڑا 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 سیکھ رہے ہیں کچھ باتیں اپنے اندر لے رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تو یہ سفر ہوا علم کا سفر ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے ہے نا تو آئیے ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ کچھ بہت اہم باتیں دیکھیں گے لیکن دیکھنے سے پہلے ہے وقت ریویزن کا ہم لوگوں نے کیا سکھا تھا سب سے پہلے فیورز آف اللہ اللہ کے احسانوں کے بارے میں ہم نے کیا سکھا تھا کون سے احسان کے بارے میں دیکھا تھا ہم نے آنکھوں کے بارے میں کہ آنکھیں کیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے احسان ہے آنکھوں سے کیا کرنا چاہیے اچھی چیز دیکھنا چاہیے اچھی چیز ہے دیکھنا چیز غلط چیز نہیں دیکھنا چیز اگر غلط چیز سامنے آجائے تو کیا کریں گے تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصرف بسرک اپنی نظر کو دوسری طرف پلٹاؤ یہ قدومین ابسور ہی ہیں قرآن میں دیا ہے اپنی نظر کو نیچی کرو غلط چیز کی طرف کیوں کون دیکھ رہا ہے ہمیں کون دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں فرشتے کیا کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو آنکھوں کا اچھا استعمال کیا ہے قرآن پڑھنا اچھے کام کرنا آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا کیمل کو دیکھو آسمان کو دیکھو زمین کو دیکھو وہ سوچوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائیا آنکھوں کا اچھا استعمال کریں گے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے اللہ کی فیوررز احسانوں میں نعمتوں میں ہم نے کونسا ہے احسان کے بارے میں دیکھا آنکھوں کے بارے میں دوسرے کو دیکھتے جو ہلپ کر رہے دیکھتے دوسری کی ہلپ کرنے چھی divisions ہاں 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 سادھ نے اگر آنکھوں کو کسی کو کام کرتے ہیں اور کسی شدم ہے ب�igon اور کام نہیں ب�ääل سے ہضور کیونکے کیا وہییییی ہے ہم زیادن ہیں ہم دیگری کیوام ہم دیگری ہم لوگوں پر اثر پڑتا ہے یہ سب چیز کا بلکل صحیح ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے احسان ہوتندہ یہ دیکھا اور ہم نے ایمان کی سیکشن میں کیا سکھا کہ گاڑی کا ایک دراغر ہو سکتا ہے دو دراغر ہم ایک دراغر ہو سکتا ہے تو کیا ہوگا ایک سکتا ہے کس کا کنٹرول ہے پوری دنیا میں ایک اللہ ایک اللہ کا ایک اللہ کے ہاتھ سب کچھ ہے اور ہم نے کیا سکھیں اس سے آگے بڑھ کر عبادت میں ہم نے علم حاصل کرنے کے بارے میں دیکھا اور ہم نے کیا چیز کی برائی دیکھی جاہل ہونا جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے قرآن میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انام میں سورہ چھے آیت نمبر پیتیس فَلَا تَقُنَنَا مِنَا الْجَاهِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا پتا کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سورہ بقرا میں سورہ دو آیت نمبر 67 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں؟ جاہلوں میں سے نہ ہوں لسالت 500 لudible حلوس لگرم غلط ، ؟ غلوس لگرم شاہرہ پسکت کیا کہ کچھ انگر دا بارے تک قد fracture اور اسے دور رہنے Orlando Irina کا نسبだ ہم نے آداب میں کھالے پینے کے آداب بسم اللہ بجائے بسم اللہ بجائے بسم اللہ بجائے بسم اللہ بجائے ہم نے اخلاق میں کیا سکھیں سچ بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے نیکی کی طرف جنہ بجائے مشاء اللہ جناہ میں جنہ جناہ جانم کی طرف جانم کی طرف اور جانم کی طرف جانم کی طرف ماشاءاللہ بارک اللہ اب ہم آگے بڑھلیں ہم سکھیں گے اللہ کے ناموں میں سے دو بہت خوبصورت نام دو نام سکھیں گے پہلے ہم دو نام سکھ چکے ہیں الرحمن الرحمن کہاں کہاں سنوی ہم نے قرآن میں کہاں دیکھیں الرحمن کہاں ہے کہاں نہیں 説تا primer الرحمن الرحیم ماشاءاللہ آپ کو ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تو الرحمن اور الرحیم یہ دو نام اللہ کے اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم کرنا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے انسانوں کے دل میں بھی رحم ہے وہ اللہ کی وجہ سے کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے تکلیف میں تکلیف میں دیکھا ہے جیسے کہ ایک بوڑے آنٹی روپے کھری ہے اور بہت چاری گاڑیاں جا رہی ہیں اسے کہ رہی ہیں یادمی ڈیف میں دیکھیں تو کسی کو دیکھنے والا ہے بہت دیکھیں بہت دیکھتا ہے بہت دیکھتا ہے کیوں? کیوں? لأن اللہ نے دل میں رحم دلیا ہے کس نے رحم دلیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کا تضافہ ہے کھانے اور پانی ہوا ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی نے صرف نیک لوگوں کو دیا گناہ کرنے والے لوگوں کو دیا گناہ کرنے والے لوگوں کو دیا سوچو کتنے سارے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں گلت کام کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر بھی رحم کرتا ہے اللہ تعالیح اللہ ﷺ کے ناموں میں نام ہے اللہ ﷺ اللہ ﷺ کا مطلب بڑا محرمان سب پہ محرمان ہی کرتا ہے نیک لوگوں پہ بھی کرتا ہے گناہ کرنے والوں پہ بھی کرتا ہے ہو سکتا ہے گناہ کرنے والے توبہ کر لے ہو سکتا ہے گناہ کرنے والے نیک بن جائیں آ constitu parasite مارکرہ پاہ لوگ ہیں وگے morون کی رجال بھیپیں اور مرنے سے پہلے ت إنھمیں تحرم کرنے لیں جو اللہ تعالیٰنے کی ناف کرنے لیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں که نام ہے؟ خانہ دیتا ہے? صرف نئین لوگوں کو اللہ خانہ دیتا ہے؟ تم گلت дело ہو۔ نئین لوگوں کو خانا مر تاں، ڈیان دوک اللہ تعالیٰن اللہ escuela اوپر رحم و در ہم لوگوں کو کھانا دے دیتے ہیں لیکن غلط کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے اور ہم بھی دیئے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو لوگ غلط کام کرتے ہوئے سزا کے مستحق بنے ہیں انہیں سزا ملے گی کیونکہ اگزیم کا ریزلٹ تو آئے گا اگزیم ہو ریزلٹ ہی نہیں آئی یا صحیح غلط ہے غلط دیکھو یہاں سب مکس ہیں لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی وہاں سب مکس نہیں ہوگا سب الگ ہوگا نیک لوگوں کو انہام ملے گا غلط کام کرنے والوں کو سزا ملے گی اور وہ دن ہم لوگ کہاں چاہتے ہیں ہم لوگ کون سے لوگوں میں بننا چاہتے ہیں نیک لوگوں میں ہم لوگ گناہ کرنے والوں میں سے بننا چاہتے ہیں جن میں سزا ملے گی ان میں سے بننا چاہتے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بننا چاہتے ہیں بلکل نہیں بننا چاہتے ہیں مرچو یہ بتاؤ کہ یہ ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرتا ہے سب پہ رحم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم جو ہے یاد رکھو رحیم خاص طور سے مومنوں کے لئے ایمان ولو کے لئے رحمان سب کے لئے رحمان خاص ایمان ولو کے لئے اور رحمان دنیا میں سب کے لئے ہے رحمان خاص طور سے آخرت کے تعلق سے ہے کیونکہ آخرت میں جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور نیک کام کر کے جائیں گے تو پتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دینے والے ہیں بہت بڑا پتا ہے آپ کو جنت میں کتنا ملے گا کیا ملے گا تھوڑا سا ملنے ہوگا جیسے یہاں پہ یہ ہے یہ تھوڑا سا تمہیں لے ایسا ملے گا بہت سارا ملنے والے ہیں جنت میں لیکن کسے ملے گا وہاں پہ وہ رحم ہوگا اللہ کے نیک لوگوں کو تو دو نام یاد کریں گے آر رحمان آر راقیم کتنا یاد اکھنا ہے اللہ رحم کرنے والے ہیں یہ ہم نے اور بیری بھی سیکھا تھا آج پھر سے دو نام اب ہم سیکھیں گے 2 نام اور یاد ہے نا اور گول پورے 90 نام یاد کرنا بلکل صحیح جواب پورے 90 نائم یاد کرنا تو ہم ابھی دو بہت پیارے نام دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے الملک 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 کار تب معلوم ہے آپ کو الملک کون مصر بتائے گا بادشاہ 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 حقیقی بادشاہ دنیا میں بہت بادشاہ ہیں جن کی بادشاہت وقتی ہوتی ہے تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے حقیقی بادشاہ دنیا کے بادشاہ کتنے دن کے ہوتے ہیں تھوڑے دن کے کیوں اس کے بعد دوسرے ہوتے ہیں اس کے بعد تو ہر بن جاتا ہے ہاں کیوں کیونکہ ان لوگ گزر جاتے ہیں انسانوں کا تو جانا ہے ہمیشہ کا بادشاہ کوئی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا جو بادشاہت ہوتی تھوڑے دنوں کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ہمیشہ رہے گی دنیا میں اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بادشاہت دیتا ہے پرخنے کے لئے اچھا بتاؤ آپ کی بادشاہ ہو تھے ہمیشہ خمال آپ کے دارے میں آپ بھی کچھ ایک نہیں ہے مطلب یہ پین ہے اس کا بادشاہ کون ہے ہمیشہ یہ پین سے کچڑ کر رہے گی آپ کی بادشاہ تو ایک بید... کچھ آپ چیز کا مالک ہے کچھ آپ ہوتے ہیں کچھ آپ کی جو بڑی دوما کا مالک ہے بڑی جدا کا مالک ہے لیکن بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے اللہ ملک الحق حقیقی بادشاہ یاد رکھیں گے انچاءاللہ اچھا انچاءاللہ بادشاہ جب یہ پتا چلتا ہے تو کیا چیز آپ کو کلک ہو رہی ہے سوچو اللہ تعالی بادشاہ جب یہ چیز پتا چلی تو اس سے کیا احساس دل میں آرہ ہے چلی بتا چلی آپ کیا احساس دل میں آرہ ہے لیکن نسکتا ہے دعا بادشاہ نسکتا ہے دعا بادشاہ شرط سے مطابق مجھے گرے بادشاہ مجھے گرے بادشاہ مجھے گرے پتا ہے وہ بادشاہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں اللہ سے مانگ رہا ہوں بہت سے لوگیں مانگتے ہیں اللہ دے گا نہیں دے گا لیکن کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ الملک ہے اللہ تعالیٰ اگر پتا چل جائے تو کیا ہوگا بہت اچھا رہے گا کسے مانگ رہے گا ہم اللہ سے دہا کرے ہم لگے دے رہے کھانا کے موشه fulfilling ہاں دے اللہ سے رب العالمین سے اللہ سے ma années اللہ اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے مالک بھی ہے لیکن الملک ہم لوگاں سیکھ رہے ہیں الملک بادشاہ حقیقی یاد اکھیں گے انشاءاللہ کتنے دن کے لئے یاد اکھیں گے ہمیشہ کیلے کیوں جب تک آپ جی رہے ہو یاد اکھنا کہ آپ کس کے بندے ہو الملک کے بندے ہو الملک کے بندے ہو آپ کسی اور کے بندے نہیں ہو آپ کس کے بندے ہو اللہ کے بندے ہو جب پتا چلتا ہے جسم مثال کے طور پر ملک بادشاہ کیا ہمیشہ 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 کیا ہمی جس کے اندر کوئی بنائی نہیں ہے جو پاک ہے اللہ تعالیٰ القدوس ہے پاک ہے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں یقدسوں فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک ہے پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک کا مطلب ہے نا صاف دل نہیں رکھو صاف دل ایک بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم جو بھی کہیں گے ہم صرف وہی کہیں گے جو قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بل سکتے ہیں یہ بات یہاں دکھیں گے اللہ تعالیٰ کون ہے القدوس القدوس کا مطلب پاک دیکھو نارملی پاک کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے صاف ہیں اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر القدوس ہے تمام کمیوں سے پاک ہے لوگ کیا سوچتے ہیں ماذا ہے بچوں آج دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کے بارے میں غلط سوچتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط غلط باتیں بولتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ معلوم ہے؟ اللہ نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے اللہ کی قرآنیں کٹھتے اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسے کرتے ہیں لوگ؟ صحیح غلط ہے؟ صحیح غلط ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ باتیں تو الکدوس ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے یادکیں گے اس شاء اللہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب کچھ سمجھتا ہے سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ القدوس ہے تمام کمیوں سے پاک ہے چلو یاد کرو چاروں نام چار نام یاد کر رہے ہیں الرحمن الرحیم القدوس ہم نے چار نام یاد کر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کا آخری سیکشن وہ ہے صد کیا اور ہم لوگ اس میں ایک بہت اہم بات دیکھیں گے آج انشاءاللہ ہم قرآن کی ایک آیت دیکھیں گے سورہ ابراہیم میں ہے سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر گزاری کرو اگر تم شکر گزاری شکر گزاری مالکہ کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ شکریہ کرنا ہے اللہ کے احسانوں کو ماننا ہاں؟ نیک کام کرنا شکریہ آدھا کرنا جیسے کہ نیک کام کرنا قرآن پڑھنا لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر گزاری کرو بہت تہلیسی بات بتا رہا ہوں گوھر سے سنو گوھر سے سنو گوھر سے سنو ہاں؟ اگر تم شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور دوں گا شکر گزاری کرو اور دوں گا شکر گزاری کرو اور دوں گا لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اور دوں گا شکر گزاری کروں گے اور دوں گا جتنی شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے کسے؟ ہمیں شکر گزاری کرنے والے کم جو شکر گزاری کرے گا اللہ اسے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور دوں گا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ لَكِنْ اَغَرْتُمْ انکار کروں گے اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ کا عذاب بھی سخت ہے اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والے کو اور دے گا اور دے گا اور دے گا تو آپ لوگ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کریں گے ہاں یا نہیں فائدہ کس کا ہے خود کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ محتاج ہے اللہ تعالیٰ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَعَذِيدَ اَنَّكُمْ وَلَا اِنْ قَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ بچوں ہم یہ بات یاد رکھیں گے ہمارا پروگرام بس ختم ہونے کے قریب آگیا ہے لیکن میسج لے کر زندگی میں آگے بڑھنا ہے پیغام کیا ہے آج کا کہ اگر ہم شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا کچھ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا پھر ایک چیز نہیں دیتا ہے ہاں بہت دیا پھر ایک چیز اللہ تعالیٰ نہیں دی وہ لوگ بلتے ہیں اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا صحیح غلط ہے غلط کیوں غلط ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب دے رہے ایک نہیں دیا جس میں کیا ہوا ہاں اور کچھ لوگ ہیں تین سو چونسٹ دین کھانا ملا تو یہ نہیں دیکھتے ہیں ایک دن نہیں ملا ہے کہ اللہ نے مجھے کھانا نہیں دیا صحیح غلط ہے غلط ہے کیوں کہ اللہ کا روز ملا ہے ایک دن نہیں ملا تو کیا ہوتا ہے اگر آپ کو ہنڈرڈز اور تھاؤزنڈز چیز نے دیا اللہ تعالیٰ نے سوچو اللہ تعالیٰ نے ہینگ دیا دماغ دیا سوچنے کے لئے سب چیز دی کوئی چیز اللہ نے نہیں بھی دی اللہ جو نہیں دیتا وہ بھی اچھا ہے ہمارے لئے ملوم آپ کو لیکن اللہ تعالیٰ خود ça گھ す Prize پاک کہ یہ لوگوں کو سب fer they سب constant THEY اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی انہت گا چیز اللہ تعالیٰ کی طرف جو اللہ تعالیٰ بتادے ہمارے بھلائی کیلئے humans بہت بھی جب طرف تو اللہ تعالیٰ ہمارے اچھی کے لئے کرتے ہیں یاد رکھیں گی recognize یہ اللہ کیونکہ اللہ نے نے وکنانے نہیں دی جو نہیں کہ بھی اچھی کے لئے تو اللہ نے جو دیں اللہ تعالیٰ کا ہم اسے پر شکر کریں گے رت شکر ہاں ہم اس پر شکر کریں گے انشاء اللہ یہ بہت اyears کیوں کہ زیادہ لوگ شکر گذارے ہیں ہیں اور زیادہ لوگ اندعہ دخواہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولیل من عبادی الشکور رب reper warmer کم شکر گزار آشن dt سے کُن سے !! وہ قرمہ گزر کم شکر گزار کم مہیں تو بین پس کم کم شکر گزار جو کہندہ mi سوچنے رجوع مجھے شکر کرنے والے میں سے بنے گے شکر زار لوگوں سے بنے گے خیاد رکھیں گے دنیا میں بہت ناشکری لوگ ہیں ایک اور دو لوگ لاT disais purely تو کچھ فائدہ نہیں ہے شکر زار لوگ بنے گے تو Isai ناشکری بڑھیں گے لیکنب supplier ہم لوگ MALISAگے remplے اور آپ سب بھی Viya یا Missa خیدہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ کب ہے جب ہم سب شکر گزاری کریں چلیے یہ پیغام ہے ہم سب کے لئے باقی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے شکر گزار بندوں میں سے بنا دیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احسانوں کو پہچان کر اس کا شکری عدا کرنے اللہ کی فرما برداری کرنے کی ہم سب کو توفیق دیں یہی پیغام ہے آج کے کالرز اف اسلام پروگرام میں آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس پروگرام میں شریک رہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم سب یہاں جو ہیں آپ سب یہاں نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارے ساتھ اس پیغام میں تو ہیں اور جڑے رہیے یہ پروگرام ہم سب کا پروگرام ہے ہم سب تک ایک اچھی بات پیغام پہنچانے کے لئے ہے اور صحیح چیز پر قائم رہنے کے لئے خاص طور سے بچوں کے لئے کالرز اف اسلام جزاکلہ خیر و آخر الدعوانہ ہم سب تک اچھا ہم ہم سب تک اچھا ہم